اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں میں جو آپ سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بریڈ روزس یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ان کی شیپ جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹو ہے کوئی بھی میں مانا ہے آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ لوگ ضرور اس کو پسند کریں گے چلیں جی ٹائم بیش کے وغیر اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں میدہ لے لینا ہے چار کپ چینی لے لیں ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹی سپون ییسٹ جو ہے ٹو ٹی سپون کی جتنی لے لینی ہے آپ نے آئل اس میں جائے گا ایک جو تھائی کپ اور دودھ جائے گا آدھا کپ یہ سب چیزیں پہلے اس میں شامل کر لیں پھر انڈا شامل کر لیں ایک انڈا جائے گا اس میں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر اور پھر آپ نے اس میں گرم گرم پانی آئٹ کرنا ہے اس کو آپ نے گرم پانی سے گون لینا ہے اس دو کو بہت ہی ہم نے نرم گون لیں جیسے میں آپ کو چکن بیٹ کی ڈو پہلے بتا چکی ہوں پیزا کی ڈو پہلے بتا چکی ہوں بلکل اسی طرح اس کا گوننے کا طریق ہے پہلے بلکل سوفٹ گون لیں اور پھر اس کو نیڈ کر کر کے آپ نے اس فارم میں لے آنا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے بلکل بستک نہ ہو بس اس پہ اوئل اپلائے کر دیں تھوڑا سا اور اس کو کسی بھی گرم جگہ پہ تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھیں اب اس کے ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس میں آپ مکھن لے لیں تقریباً سو گرام دو بڑے پیاز میں نے یہاں پہ لیے ہیں ان کو بہت باریک چاپ کر لیں اور ہلکا سا فرائے کر لیں بلکل سوتے کرنا ہے ہلکا سا اور پھر شملہ مرچ شامل کر دیں ایک بڑی شملہ مرچ لیے میں نے اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون کے جتنا میدہ شامل کر دیں باقی سپائسز جو جائیں گی اس میں اس میں شامل ہے نمک ایک تی سپون کالی مرچ ایک تی سپون اور ایک تی سپون ہی ریڈ چیلی فلیکس ہم نے اس میں ڈال دینے ہلکا سا اس کو فرائے کر لیں ایک سے دو منٹ اور پھر ایک کپ اس میں دودھ شامل کر دیں یہ پھرکل وائٹ سوس کی طرح گھڑا گھڑا سا ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں چکن شامل کر دینی چکن جو ہے آدھا کلو چکن تھی وہ میں نے بوائل کر کے شرید کر لی ہے وہ اس میں اب میں نے شامل کر دی ہے بس اس کو ہلکا سا آپ نے مکس کر لینا اور یہ فیلنگ ریڈی ہے یہاں پہ دیکھیں دو ہماری کتنی زبردست رائز ہو گیا ہے یہ میں نے تین گھینٹوں کے بعد اس کو چک کیا تھا اس کو ہم نے چار ایکوئل پارچ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اتنی دو سے تقریباً سولہ اس طرح کے بن بن کے تیار ہو جائیں گے سولہ بریڈ کے روزز بن کے تیار ہو جائیں گے ہلکا سا آپ نے سوکھا میدہ ڈسٹ کر لینا اور اس کو رولنگ پن کے مدد سے آپ نے رول کر لینا ہے پھر آپ کوئی بھی گھول چیز لے لیں کوئی ڈھککن لے لیں کسی بھی چیز کا تقریباً یہ دھائی انچ دو سے دھائی انچ کے ڈائیامیٹر کے آپ نے کوئی بھی چیز لے کے گھول تو یہ آپ نے سرکلز کاٹ لینے موسیقی موسیقی اچھا ہم ان سرکلز کو ہم نے اس طرح سے اوور لیپ کر کے رکھ لینے ایک دوسرے کے اوپر ہم نے تقریباً پانچ سرکلز کا یوز کی ہے آپ سرکل کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی اس میں یوں فیلنگ ہم نے لائن اپ کر دینی ہے موسیقی موسیقی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا چیز اور یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس ہی طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینے اور یوں بہت ہی خوبصورت پھول کی شکل آپ نے اس کو دے دینی ہے یہ بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوتے ہیں اور بیک ہونے کے بعد تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں موسیقی 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 یہ اینڈ پہ کرنا ہے یہ کام ساتھی تھوڑی تھوڑی سی کلونجی سپرینکل کر دیں اوپر کلونجی کی جگہ آپ دل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اب آپ اس کو بیک ہونے رکھ دیں گے اس کو میں نے 200 دکی سنٹی کریٹ پہ تقریباً 20 منٹ بیک کیا تھا تو یہ بالکل پرفیک کلر انکھا گیا تھا آپ اپنے اوون کی ٹائمنگ کے حساب سے اس کو بیک کر لیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک پہ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی